راجستان کی جنتہ کو بجنلال شرما کے روپ میں نئے مکھی منتری مل گئے ہیں اور پردیش کی جنتہ سب سے زیادہ ان کی ہی چرچہ کر رہی ہے چائے کی تھڑیوں پر لوگ چائے کی چشکے کے ساتھ بجنلال شرما کی ہی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کہاں سے پڑے ہیں ان کا کیا راجنیتی کریار ہے پریوار میں کون کون ہے ان کے پاس کتنی سمپتی ہے لوگ سب سے زیادہ اسی پر چرچہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بجنلال شرما نے نامانکن داخل کرتے سمیں اپنی سمپتی کا بیورہ چناوائے اکد دیا تھا جس میں انہوں نے اپنے ایفی ڈیویٹ میں بتایا تھا کہ ان کے پاس کتنی سمپتی ہے اور کتنی دینداری ہے بجنلال شرما کے ایفی ڈیویٹ کے مطابق ان کی نیٹ ورث ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ہیں اور وہ سری کرشنینڈ کنے یا کمپنی کے مالک ہیں جسے ان کی وارشی کائے پانچ لاکھ بیس جار پانسو تین روپے ہوتی ہے آپ کو بتا دے بجنلال شرما نے جولائے دو جار تیئیس تک ریلوی منترالے سے تین لاکھ باسٹھ جار چار سو روپے کی سیلری بھی لی ہے بجنلال شرما کے پاس تینالیس پوئنٹ چھ لاکھ روپے کی چل اور ایک کروڑ کی اچل سمپتی ہے ساتھ ہی بجنلال شرما پر چینالیس لاکھ روپے کی دینداریاں بھی ہیں جس کی جانکاری انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں دی ہے ان کی پتنی پہلے ہولسل ٹریڈنگ کا کام کرتی تھی جس سے انہوں نے اس سمیں دو لاکھ بیانسی جار ایک سو سی روپے کمائے تھے لیکن اب وہ اس کاریوں کو چھوڑ کر ایک گہنی کے روپ میں سامنے روپ سے اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہے بجنلال شرما کے پاس تین دولہ سونا ہے جس کی قیمت تقریباً ایک لاکھ اسی جار روپے ہے اس کے علاوہ سرما کے پاس دو لاکھ تین آلیس جار آٹھ سو ستہ روپے کی دو انسیرونس پولیسیاں ہیں جن میں ایک الائیسی اور دوسری ایچ ڈی ایف سی کی ہے اگر بجنلال شرما کی گاڑیوں کی بات کرے تو ان کے پاس ایک ٹاٹا سفاری ہے جس کی قیمت پانچ لاکھ ہے اور ساتھی ایک ٹی ویس بکٹر موٹسائے کے لئے جس کی قیمت پینتیس جار روپے ہے چھپنس سال کے بجنلال شرما نے سانگانے رویدان سبا سیٹ سے کانگریس کے پرتیاسی پسپیندر بھاردو آج کو اٹھالیس ہزار ووٹوں سے ہرا کر جیت حاصل کی لیکن آپ کو بتا دے کہ سن دو ہزار میں وہ اٹھاری گاؤں کے سرپنچ بنے اور دو ہزار دس سے پندرہ تک اٹھائی گرام پنچائے سمیتی کے سدیس رہے اس کے بعد وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے بھرتپوری اور مورچہ میں جیلا منتری اور جیلا مہا منتری اور ادھیاکش رہے اس کے بعد بھجنلال شرما دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ تک بھرتپور کے جیلا دکس بنے دو ہزار چودہ میں بھاجبہ پردیس میں پردیس اپادکس اور دو ہزار سولہ میں مہا منتری بنے لگاتار پارٹی کے انوشاشت کارکرتہ کے روپ میں کام کرتے ہیں دو ہزار تیریس کے ویدان سبح چناؤ میں پارٹی نے انہیں بھاجبہ کی مضبوط سیٹ سامانیر سے پرتیسی بنائے اور جیت کے بعد پارٹی آلہ کامان نے انہوں نے پردیس کا مکھے منتری بنائے ہے